اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیہ وسلم میں آپ کا بھی زمان روحانی معلی اشحافظ محمد عثمان آج کا ہمارا موضوع ہے چلہ کشی کے اصول بہت سے ساتھی چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں عامل بننا چاہتے ہیں لیکن اس کے اصول سے واقع نہیں تو وہ ساتھی نوٹ فرمالیں چلہ کشی کے کیا اصول ہوتے ہیں اور عملیات کی دنیا میں آنے کے کیا نقصان اور فوائد کیا ہیں وہ بھی نوٹ فرمالیں جب بھی چلا کشی کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے کسی استاد یا اپنے شیخ سے اجازت ضرور لے لیں اجازت کے بغیر کسی بھی کلام کی تاثیر جاری نہیں ہوتی استاد یا شیخ کامل کامل کے بغیر اگر چلا شروع کیا جائے تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے جس استاد یا پیر سے اجازت لے کر چلا کشی کر رہی ہوں اس کے لئے روزانہ کم از کامل ایک دفعہ صورت فاتحہ اور تین دفعہ صورت اخلاص پڑھ کے ان کو حدیعہ ضرور کرتے رہیں اپنے شیخ کے بارے میں بری خیالات دل میں نہ آنے دیں کیونکہ اگر آپ کا اپنے شیخ یا استاد سے یقین اٹھ جائے گا تو آپ کسی صورت بھی عاملیات میں کامیاب نہیں ہو سکتے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دورانے چلا پہلے جنات آ کے انسانوں کو تنگ کرتے تھے نظر آتے تھے خوفناک شکلیں دکھاتے تھے بہت ساری روایت موجود ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوتا اب یہ غیبی طور پر وسط سے ڈالتے ہیں اور بالخصوص جو کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کلام سے متنفر کر دیتے ہیں یا اپنے استاد یا شیخ سے متنفر کر دیتے ہیں جس سے چلا باطل ہو جاتا ہے اور اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے بجائے فائدے کے نقصان شروع ہو جاتا ہے اس کی بہت احتیاط کی ضرورت ہے دوران چلا کسی بھی قسم کے شیطانی وسوسوں کو قریب نہ آنے دے صدقہ اور خیرات کرتے رہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں چلا شروع کرنے سے پہلے دو نفل صلات الحاجت پڑھ کے اللہ سے کامیابی کے دعا کریں جس کمرے میں چلا کشی کا ارادہ ہو کوشش کریں اس کمرے میں چوبیس گھنٹے کسی کا آنا جانا نہ ہو چالیس دن کا چلا ہے تو چالیس دن تک کوئی اس کمرے میں نہ جائے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم دورانے چلا عامد و رفت نہ ہو دورانے چلا کمرے کو اچھی طرح مہکائیں بخورات جلائیں اور عامل خوشبو اپنے کپڑوں پر ضرور لگائیں کوئی بھی عمل شروع کریں اس کے لئے دن نوچندی جمعیرات ہوتا ہے نوچندی جمعیرات سے مطلب بدھ کا دن اور جو رات آئے گی بدھ کا دن گزارنے کے بعد وہ جمعیرات کی رات آئے گی بدھ والے دن سے چلا شروع کیا جاتا ہے اگر بدھ والے دن چلا نہ شروع کر سکے تو جمعیرات کو کر سکتے ہیں یا جیسے شیخ یا استاد بتائیں وہ ہی بہترین ہوگا جس کلام کی جتنی تعداد بتائی جائے اتنی تعداد کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے جس کلام کا چلا کرنا ہو اس کا تلفز صحیح کر لیں اس کو زبانی یاد کر لیں کسی کاری صاحب کی مدد لے لیں اگر آپ کا تلفز خیق نہیں ہوگا تو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا مہتری حضرات کے لیے بعض افعہ پہلے چلے میں فائدہ نہیں ہوتا دوسری یا تیسری چلے میں فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ ان کے احتیاط کم ہوتی ہیں اور گناہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کچھ شیطانی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چلے کی تاثیر ظاہر نہیں ہوتی لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ طاقت ضرور آ جاتی ہے چلے شروع کرنے سے پہلے اپنے حسار ضرور کریں بلکہ صبح شام اپنے حسار ضرور کریں اپنے گھر والوں کی اپنے بلخصوص اس کمرے کے جس میں چلے کرنا ہوتا ہے کیونکہ شیاطین اس کمرے میں جادو پھینکتے ہیں جس کمرے میں چلے کرنا ہوتا ہے چلے شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کے خدمت پر پیش کر رہا ہوں ان کو نوٹ فرمالیں اگر آپ عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے سوچ سمجھ لیں کیونکہ اس دنیا میں ایک دفعہ قدم رکھ دیا تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں اگر آپ نے عملیات کی دنیا میں آنا ہے تو ساری زندگی آپ کو اپنے حسار کرنے ہیں جہاں پر فوائد بہت زیادہ ہیں وہاں پر نقصانات کا اندیشہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن استاد یا شیخ موجود ہوتے ہیں جو آپ کی وقتن فوقتن اصلاح کرتے رہتے ہیں اور اس سے پھر آپ کو فائدہ ہوتا رہتا ہے لیکن بہت نقصان کا اندیشہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے عمل کو چاہیے کہ وہ کسی شیخ کا بیعت ضرور ہو پانچ وقت کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے شریعت کی پابندی بہت ضروری ہے مسنون اعمال کی پابندی بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی کلام کوئی بھی عمل کریں وہ یقیناً اس کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے چلے کے لیے وقت کا تعیون بہت ضروری ہے وقت کا تعیون بہت سوچ سمجھ کے کریں چلہ ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کیا جاتا ہے جس کمرے میں چلہ کریں اس کمرے میں کوشش کریں لائٹ کم سے کم ہو اور چلے کے لیے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ ایک ہونی چاہیے جائے نماز ایک ہونی چاہیے وقت ایک ہونا چاہیے اور جگہ ایک ہونی چاہیے یہ ہر چلے کے بنیادی اصول ہیں چلہ بغیر شیخ کے اجازت کے کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے رجت کا اندیشہ ہوتا ہے اور بعض افہ عامل کے اوپر سخت قسم کی بددش لگ جاتی ہے اسی طرح اگر چلے کی تعداد پوری نہ کی جائے بھیج میں چلہ توڑ دیا جائے تو اس سے سخت نقصان ہوتا ہے وقت کی بابندی نہ کرنے سے جو مخلوق جو خدام اس کلام کے ہوتے ہیں وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں پھر بجائے فائدہ کے وہ آپ کا نقصان کرتے ہیں دورانے چلہ پرہیز جلالی اور جمالی کا خیال رکھیں پرہیز جلالی اور جمالی کیا ہے اس کے لئے ہم انشاءاللہ الہدہ سے ویڈیو بنائیں گے کم از کم دورانے چلہ ہر قسم کا گوش بند کر دیں انڈا دودھ اور مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں بند کر دیں اگر یہ نہ کر سکیں تو جو استاد فرمائیں اس کے مطابق ضرور کر لیں چلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے حسار ضرور کر لیں بعض چلوں میں چھوڑی کے ساتھ کڑا لگانا ہوتا ہے بعض میں صرف جسمانی حسار ہی کرنا ہوتا ہے جسمانی حسار کے لئے ہماری ویڈیو حسار کا عمل موجود ہے اس کو دیکھ لیں وہ بہترین حسار ہے دورانے چلہ کچھ نہ کچھ صدقات خیرات کرتے رہیں مخلوق کی خدمت جانی اور مالی طور پر کرتے رہیں عامل کو چاہیے کہ وہ ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھیں بند نظری نہ کریں کوشش کریں کہ گھر سے کم سے کم باہر نکلیں اگر آپ عامل بننے کی نیت سے چلہ کشی کر رہے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ پہلے حسار کے چلے پورے کریں اگر آپ کے حسار مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ چلہ کر ہی نہیں سکیں گے اگر آپ نے چلہ کر بھی لیا تو بہت سوی مخلوق چونکہ آپ کی دشمن ہوگی جتنا بڑا آپ نے چلہ کرنا ہے اتنی بڑی آپ کو حفاظت چاہیے اس لئے پہلے حفاظت کے چلے ضرور کریں چلہ ہمیشہ قبلہ رخ کرنا چاہیے تسخیر کے جو چلے ہیں اس کے لئے رجالالغائب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے رجالالغائب کیا ہے اور اس کا کیا اصول ہیں اس کی ہم علیہ دیسی ویڈیو بدائیں گے لیکن مبتدی حضرات کے لئے یہ ضروری نہیں بہتر یہ ہے کہ دورانے چلہ روزانہ روزے رکھیں اگر روزانہ نہیں رکھ سکتے تو کم اس کا محفتے میں ایک روزہ ضرور رکھیں روزانہ صلاط الحاجت پڑھ کے اللہ سے اپنے عمل کی درست کریں کبھی بھی کسی کو نقصان پہچانے کی نیت سے چلا کشی نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ مخلوق کی خدمت کی نیت سے چلا کشی کرنی چاہیے اس کے لئے اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے ہر عمل سے پہلے دروش شریف تاب تعداد میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے بغیر دروش شریف پڑھے کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہوتا ہر عمل کے نقش کی زکاة ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اگر عمل کسی قسم کا نشہ کرتا ہے تو اس کو کم از کم ایک مہینہ پہلے ہر قسم کا نشہ ترک کرنا ہوگا اگر سگرٹ پیتے ہیں تو سگرٹ شور نہیں ہوگی سگرٹ کی وجہ سے مو سے سمیل آئے گی جس کی وجہ سے موکلین کو شدید تکلیف ہوتی ہیں اسی طرح کچھا پیاس لحسل اور بدبودار چیزوں سے احتیاط کریں دورانی چلا ان چیزوں کا استعمال ترک کر دیں دورانی چلا جو بھی تاثیر ظاہر ہو جو بھی خواب آئیں جو بھی ظاہر ہو اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں ماں سوائے اپنے شیخ یا استاد کے اور اس کا آنا ضروری نہیں یہ عمل کی کامیابی کی نشانی نہیں عمل کی کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے وقت مقرر پر چلا کیا اور ادائیگی پوری کی اور جو استاد نے طریقہ بتایا اس کو پورا کیا اس کے لئے استاد کو عزمانہ نہیں چاہیے کہ میں نے چلا چھوڑ دیا اور استاد کو پتہ نہیں چلا ایسا نہیں ہوتا استاد کو اگر نہ بھی پتہ چلے تو جو اس کی مخلوق ہے وہ تو آپ کو یقیناً دیکھی رہی ہے استاد نے تو صرف اجازت دی اجازت کے بعد اس مخلوق کو استاد نے کہہ دیا اس کلام کو جس طریقے سے بھی استاد نے کہنا ہے وہ کہہ کے آپ کے ساتھ لگا دیا اس کے بعد آپ کی اپنی محنت ہے جتنی آپ محنت کریں گے اس کے مطابق اس کا عجر پا لیں گے امید کرتا ہوں آپ کو میری بتائی ہوئی باتیں سمجھ لگئی ہوں گی اگر کسی ساتھی کو مزید پوچھنا ہو یا سمجھنا لگی ہو کسی قسم کی یا آپ کوئی ساتھی چلا کشی کا ارادہ رکھتا ہو تو ہم سے رابطہ کر لیں ہم انشاءاللہ اس کی پوری رحنمائی فرمائیں گے جزاکم اللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ